موسیقی عالمی عدالت میں کلبھوشن کیس کی سمات مکمل فیصلہ محفوظ پاکستانی وقلہ نے جواب الجواب دلائل میں بھارتی لیگل ٹین کو خوب لتارا ہاور کلیشی نے جی دوول کو بھی آڑے ہاتھوں لیا کہا ان کے لیے جیمز بانڈ کی اسامی خالی ہے جالی پاسپورٹ اور اعترافی بیان کلبھوشن کو جاسوس ثابت کرنے کے لیے کافی ہے اس کیس پر بیانہ کنونشن کا اطلاق نہیں ہوتا پاکستان کی قانونی ٹیم کے دلائل نہائیت آلہ بھارتی وقلہ کے مو پر لگ گیا تالہ عالمی عدالت میں پاکستان کا پلڑا بھاری ٹھوس دلائل کے سامنے بھارتی وقلہ کی لاچاری ہر اس سالوے غصے میں باہر نکلے صحافیوں کے سوال پر صرف نو کمنٹس بولے ادھر ترجمان دفتر خارجوہ کا کہنا ہے امید ہے فیصلہ پاکستان کے حق میں آئے گا عالمی عدالت میں دہشتگرد کلبوشن کا کیس بھارتی وقیل کے دلائل کی بجائے پاکستان کے خلاف حرضہ سرائی تیسے روز بھارتی وقیل نے نباس شریف کے انیجری اخبار کو متنا سے انٹرویو کا حوالہ دیا انٹرویو کا کیس سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں انٹرویو کو نباس شریف کی اپنی پارٹی مسترد کر چکی لیکن اب پاکستانی وقلہ کو اس کی صفائیاں دینی پڑ رہی ہیں بھارت کو کسی بھی جارہت کا فاری اور مو توڑ جواب دیا جائے گا حکومت نے مسلحہ فاج کو فری ہینڈ دے دیا قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں کالادم تنظیموں کے خلاف کاراوائی تیز کرنے کا بھی فیصلہ جماعت و دعویٰ اور ایف آئی ایف کو کالادم قرار دیا جائے گا وزیر آسم نے کہا یہ نیا پاکستان ہے ریاست اپنے لوگوں کا تحفظ یقینی بنائے گی ہمارے تین ویڈیوں میں ادھکار کا پانی پاکستان بجا رہا تھا بھارت آبی دہشتگردی پر اتر آیا بھارتی وزیر ورائے آبی زخائر نے پاکستان کا پانی روکنے کا اعلان کر دیا نیتن گھڑکری نے منتق اختیار کی کہ ان کے تین دریاؤں کا پانی پاکستان جا رہا ہے جن کا روخ اب دریائے جمنا کی طرف موڑنے کے لیے تین منصوبے بنائے جوا رہے ڈی جی آئی ایس پی آر آج سپہر تین بجے اہم پریس کانفرنس کریں گے میجر جنرل آصف غفور پریس کانفرنس میں اہم امور پر افواج پاکستان کا نکتہ نظر پیش کریں گے بھارت نے راجستان کی جیل میں پاکستانی شہری شاکر اللہ کی تشدد سے شہادت کی تصدیق کرتی دفتر خارجہ کے مطابق بھارت نے بھونڈا جواز پیش کیا کہا کہ شاکر کی ساتھی قیدیوں کے ساتھ جھڑپ ہوئی لڑائی میں آنے والے زخم جان لیوہ ثابت ہوئے ایک مستنند حکومتی ادارے میں لڑائی کیسے ہوئی پاکستان کا سوال خالستان کی آزادی کے لیے کام کرنے والی تنظیم سکھ فار جسٹس کے قانونی مشیر سردار گتپتن سنگھ پننو کہتے ہیں کہ پلوامہ حملہ دہشتگردی کے زمرے میں نہیں آتا عالمی قوانین کے مطابق مقبوضہ کشمیر ایک متنازی علاقہ ہے جہاں جنگ جاری ہے بھارت سے اب پاکستان کو ٹماتر نہیں بھیج ہو جائے اب لال ٹماتر کو ترسے گا پاکستان اور بھارت سے اب پاکستان کو ٹماتر نہیں بھیج ہو جائے اب لال ٹماتر کو ترسے گا پاکستان جی ہاں اب پاکستان ہمارے ٹماتر کھا کر ہمارے خلاف دشمر پیدا نہیں کر سکے پاکستانیوں نے بھارتی میڈیا کی ٹماتروں والی ریپورٹ کا کچومر بنا دیا سوشل میڈیا اپنیکیشن ٹک ٹاک پر بھارتی میڈیا کی مزہکہ خیز ریپورٹ کو خوب لتاڑا مسلمی اگنون کو بڑا دھچکا وزارت داخلہ نے شہباز فریف کا نام ای سی ایل میں ڈال دیا اپوزیشن لیڈر کا نام ایجزٹ کنٹرول لسٹ میں شابل کرنے کی منظوری وفاقی کابینہ نے دی وزیراعظم امران خان کی زیرے صدارت کابینہ کا اجلاس تین گھنٹے طویل اجلاس میں تیرہ نکاتی ایجنڈے پر غور کیا گیا سعودی ولی اہد کے دورہ پاکستان سے متعلق تبادہ خیال پولواما واقعی پر بھارتی پروپرگنڈا مسترد قومی سلامتی کمیٹری کے فیضوں کی توسیق کر دی نادرہ اکاؤنٹس کے آرڈٹ سمیں کئی فیضوں کی منظوری دیکھائی سراج دورانی صاحب کے جب یہ چھاپا مارا گیا چرا سی گاڑیوں کے ڈاکیمنٹس ملے ہیں جو کہ خریدی گئیں اور بیچی گئیں یہ ایک ایک گاڑی جو ہے ایک ایک دو روز تائیڈائی کروڑ کی ہے اور یہاں پہ کئی جو ہے نا اور جائدادیں پلوٹس کے کارگزات ملے ہیں ان کو سراج دورانی کے گھر سے دھائی دھائی کروڑ کی چراسی گاڑیوں کے کارگزات ملے نائٹی ٹو نیوز کے پروگرام مقابل میں عامل مطین کا انکشاف کہا آٹھ گاڑیاں برامد ہوئیں دی ایچے میں اور بیرونے ملک جائدادیں بھی نکلی روک کلاسرہ نے کہا ساٹھ کروڑ کی ٹرانزیکشن سراج دورانی کی بیٹی کے نام پر ہوئی سب جماعتوں کے راہنما بچوں کے نام پر لوٹ مار کرتے ہیں آخہ سراج دورانی یکم مارچ تک جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے آمدن سے زائد اساسوں اور کرپشن کی تحقیقات جواری ہیں نیب کا احتساب عدالت کراچی میں موقف ادھر ریکارڈ حاصل کرنے کے لیے نیب کا کے ڈی اے کے دفتر پر چھاپا سراج دورانی پر مطار وزیر بلدیات پلوٹس کی غیر قانونی الارٹمنٹ کا بھی الزام ہے سپیکر سند اسمبلی آغاز سراج دورانی کی گرفتاری اگلے ہی دن ان کے پروڈاکشن آرڈر جاری قائم مقام سپیکر بن گئی ریحانہ لگا رہے صبح اسمبلی کا اجراس بھی قبل از وقت آج طلب کر لیا گیا پروڈاکشن آرڈر میں آج سراج دورانی کو اجراس کے لیے اسمبلی لانے کی ہدایر موجود تھا کہ آغاز صاحب واقعی اسی کرپشن میں ملوث ہے تو ان کو اریسٹ کرنے کے بعد نیب کی پوری ٹیم ان کے گھر پہ دھاوا بولتی ہے نیب نے سراج دورانی کو گرفتار کر لیا تھا تو گھر پر چاپا کیوں مارا وزیراعلا سندھ سید مراد علی شاہ کہتے ہیں نئے بحلکاروں نے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا خواتین سے بتتمیزی اور تظلیل کی فقرے کسے سگرٹ پیتے رہے چیرمن نیب نوٹیس لے ماتہد ان کی شہرت خراب کر رہے ہیں پیپلز پارٹی پاکستان کارڈ ہے قومی احتساب بھیورو نے اس فراج دورانی کے گھر پر چاپے کے حوالے سے سندھ حکومت کے الزامات مسترد کر دیئے نیب کے علاوی میں کہا گیا کہ کاریوائی قانون کے این مطابق تھی سراج دورانی کے اہل خانہ کے ساتھ بدسلو کی چادر اور چار دیواری کی پیمالی کا سوچ بھی نہیں سکتے کاریوائی سے پہلے عدالت سے سرچ بارنٹ حاصل کیے لیڈیز پولس بھی چھاپے کے مقت ساتھ نواز شریف سے جناست وطان میں والدہ بھائی اور بیٹی کی مولاکار نواز شریف کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھایا شہباز شریف کا کہنا ہے نواز شریف کی حبل وطنی پر شک نہیں کیا جا سکتا اوپوزیشن نیڈر نے اپنی کمر میں درد کا بھی بتایا مریم نواز نے میڈیا سے گفتگو نہیں کی کارکنوں کی دھکم پیل اور نارے بازی ہر سلان افتخار کیس میں معافی قبول ہو گئی سپریم کورٹ نے بحریہ چاؤن کے مالک ملک ریاس کو توہین عدالت کیس میں بری کر دیا چیف جاسٹیز آصف خوصہ نے ریمارکس دیئے کہ پریس کانفرنس میں ایک فقرہ تھوڑا نہیں کافی قابل اعتراض تھا ملک ریاس نے دوبارہ توہین نہیں کی ثابت ہوتا ہے معافی نیک نیتی پر مبنی ہے ملوچستان اور سن سے دہشتگر تنظیم مفتی فورس کا فاطمہ آئی وی اور کراچی پولس کی مشترکہ کاریوائی سے دہشتگر تنظیم انجام کو پہنچ گئی مفتی فورس کا ماسٹر مائنڈ فورکان بنگلزئی ساتھی علی اکبر سمیت گرفتار مفتی فورس کیوں اور کم بنائی گئی اس کا کھوج نائٹی ٹو نیوز نے لگا لیا سعودی عرب سے رہا ہونے والے مزید قیدی پاکستان پہنچ گئے سو سے زائد افراد غیر ملکی ائرلائن کی پرواز کے ذریعے لہا پہنچے پاکستان سوپر لیگ فورکے پانچ ماچز کا کراچی میں نقاد ہوگا کمیشنر کراچی نے شہر کو کرکیٹ سٹی کا نام دے دیا میگا ایونٹ کے لیے شہر کی سجاوٹ جاری اور اداکارہ ایمان علی رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئیں لاہور میں بابر بھٹی کے ساتھ نکا ہوا تقریب میں اداکارہ اور بابر بھٹی کے رشتہ داروں دوستوں اور شعب ستاروں نے کسی تعداد میں شرکت دی